بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ انہوں نے میند کر کے جدوجہ کر کے گرنی میں جو ہے کل جو ہے تنظیمی کام کو جلسے دروس کر کے ثابت کر دیا کہ آل پاکستان کلر کسوسیوشن ایک منظم تنظیم رہے اور انشاءاللہ بابکار طریقے سے ہم اپنا 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 چاہتے ہیں میں اتبا پھر گورنٹ سے مطابق کروں گا کہ چھبیس سے پہلے پہلے ہمارے جتنے بھی ظالمان نوٹنکیشن ہیں ان کو بھاری طور پر واپس لے خصوصی طور پر لیو اینڈ کیجمیٹ کا جو پی اینڈ پینچن پر کٹ لگائی گئی اس کا اور سترہ اے والے نوٹنکیشن اور جو ہمارے گام پر ٹیکس لابو کیا گیا ہے اور جو آدارے پرائیویٹ ہونے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر رکھا جائے تو میں کل کے ملسان کے جلسے میں خصوصی طور پر باچہ خام صاحب کا اور ان کے مرکزی جنرل سیکری فکرمان حضرت ساتھ جو کہ جلسے میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کا ویس چیئرمنٹ پنجاب جوڑی وحیر سلطان صاحبی تھے انہوں نے ہمارے تمام پرگراموں کی جو حمیر کا اعلان کیا ہے میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور انشاءاللہ اس سے ایبکا کی قوت میں اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ چھپیس کا پرگرام جو ہے پورے پنجاب کے اندر ملازمی سرابہ احتجار بڑھنے چاہ رہے ہیں میں خصوصی طور پر لاہور ڈویین کے صدر چوری مختیان کجر صاحب اور چوبائی جنرل سیکریف نگران چوری شبیر کجر کا اور تمام محکمہ چاہت کے انتہائے مشکور ہوں کہ انہوں نے لاہور کے اندر سیول سیکریف کے سامنے پور امن اور باوکار احتجاجی انتہارہ کیا گورمنٹ کو ان کی بے حیثی اور وعدہ خلافی کی یادیانی کرائی مجھے امید ہے کہ گورمنٹ چھپیس سے پہلے پہلے جتنے بھی یہ ظالمانہ نوٹیو کیچین کو واپس لے گی نہیں تو پھر انشاءاللہ پورے پنجاب کے ملازمی چھپیس طریق کو دی سی دفتر کمیشنر آفت کے سامنے سرابہ احتجاج ہوں گے اور اپنا ہاتھ کی انشاءاللہ دیں گے چھپیس کو انشاءاللہ ایندہ کے لاہی عمر کا اعلان کیا جائے گا ملتار میں انشاءاللہ اکسائز دیپارٹمنٹ میں جلسہ ہوگا اس کے بعد ریلی نکالی جائے گی اسی طرح پورے پنجاب کے اندر جلسے اور جلوس کیے جائیں گے اور اپنے ہاتھ کے لیے انشاءاللہ بات قرآن کی جائے گی تمام ملازمی کا مربانی کہ انہوں نے کل جو انیس ستمبر کو تمام ریلیوں کو کامجاب کر آیا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات ایب کا پائندہ بات انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں ایک رہے گے اور اپنے ہاتھ کے لیے دھتے ہوئے ڈک کر اپنا کریں گے مربان